اب اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں کہ بھون بن جائے اور بھکتوں کو انبھاؤ انبھوٹی پرائیم پرتیتی نہ ہو تو ہم ایسا رام بندر نہیں منا رہے ہیں لاکھوں لاکھوں بھکتوں کی بھاونا ہے میں جب چمبل کا جل لائیا ہوں تو چمبل انچل کے ہزاروں کا عرصے بھکتے ہو سکتے ہیں ایک سنگھر شکا ایسا اتحار سے کہ گولیاں کھائیں انہوں نے چمبل کے پل پر اتر پردیش کے بارڈر پر پیتامرا پیٹھ کی تپو بھومی ہے جہاں چین یدھا کے سمائے چین کی پراجائی کے لیے سفل یقی ہوا تھا تو اس لیے ہم پرتیک روپ میں بھاونائے لے کر آئے ہیں میں نے مہارات جی کو سمجھ پت دیا سب کچھ مہارات جی سوگ دیا مہارات جی سب کچھ میں نے پوچھے مہارات جی کو ٹیسٹ کے عددکشی جی کو سمجھ پت کر دیا ہے چمبل کا جل کلش اور پیتامرا پیٹھ دتیا کے پاون ماتی انہوں نے کیا کہا اور وہ مندر نرمان میں جل اور ماتی سب سمجھلت کیے جائیں گے بھاونائوں کے لئے مہارات جی مندر سدسیوں میں بھی نام آپ کا ہے یا نہیں دیکھیں مجھے ٹرشٹ کے عددکش پوجی پاد مہارات شری کا نرط گوپال در جی مہارات کا گوالی ار آدیش ملا کہ مجھے چار سے چھے تک دونوں دن اس منگل اوشر پر ایودھیا جی میں رہنا ہے میں ان کے آدیش کا پالن کرنے آیا ہوں میں نے میڈیا پر چرچاؤں میں سنا ہے آپ کا بھی نام ہے بغیرہ بغیرہ لیکن میں اس سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ بڑا بونہ پن سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی ڈیڑھ سو دو سو لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے پرتیک روپ میں ان لاکھوں کاری کرتاؤں کا ان ہزاروں کار سیوکوں کا ہم اور آپ نام جانتے ہیں کیا اس لیے اس اہم کو اس سے جوڑنا کہ کون اپستت ہے کون اپستت نہیں ہے یہ سچے رام بھکت کا لکھن نہیں ہے ہم آپ جیدہ کی پابن مارٹی پر سنتوں کے چرنوں میں کونے میں بیٹھ کر ان گھڑیوں کو دیکھیں گے سنیں گے وہی ہمارا بھوم پوجن ہوگا وہی جیوان کی سارتھکتہ ہوگی یہ کنٹو اور پرند اسے ایک منگل گھڑیوں کو اس طرح کی اشوب باتوں سے گھیرنا یہ دیش میں بہت بڑے چھڑیں اتحاس پریبرتن کے ایسی باتیں اب کورونا سنکرمڑ نہ ہوتا تو ایدھیا میں بھیڑ نہیں سماتی اتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کے راج سے دیگمجھے سنگھ ایک سیک بیان آ رہے ہیں مجھے انہوں نے اتنا تک کہا ہے پدھان مندری جائیں گے ایدھیا کیا کہتے ہیں کہ کہیں بائلیسن نہ بدل جائے اور کیا کیا ہو جائے ایسی سبدوں کا یوز کیے ہیں کہ آپ ہی اس کے بارے بتا سکتے ہیں تیکھیں کچھ لوگ تو دیش میں ایسے بنے رہنے چاہیے ہم لوگوں کو جگانے کے لئے آپ جن کی چرچہ کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اسدود دین عوویشی جیسے لوگ اگر بھارت میں آج نہیں ہوں تو سوتے ششپ جاتے رام بھکتوں کو بار بار کون اٹھانے کا کام کرے گا اگر ششپ ال کی گالیاں نہ ہوتی جل سند کے دور بچر نہیں ہوتے تو بھگوان کشنا کی اس اونگلی میں سودرشن چکر نہیں آتا اور دوشتوں کا سنگھار پورے بھارت میں نہیں ہوتا یہ تو کارک بنتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اسے دو چار لوگ ہندوستان میں رہنے چاہیے جن جیبان سنگ پورے کو آپ سن رہے تھے جیبان سنگ پورے آپ ذکر کرتے ہوئے گوالیر چمبل ناکی چمبل کا پانی بلکی پیت ہمرا پیت کی مٹی لے کر وہ پہنچے ہیں شرد ہمارے سات اس وقت جڑ رہے ہیں شرد آستہ کا وشہ ہے رام مندر دیش کی آستہ کا وشہ ہے اور ان کوشش سے ناکی گوالیر چمبل کا بلکی الگ الگ مدی پردیش کے الگ جگہوں سے دھارمے کستلوں سے مٹی اور جل بھی رام مندر کی نیو میں لگنے کے لئے پہنچا ہے سوا بھاوے کی بھاونا آتمک طور پر پورے مدی پردیش کو ایک بار پھر جوڑ رونے کی کوشش ہے اور گوالیر چمبل کے مدی نظر اگر ہم بات کریں تو پھر بائی الیکشن سے بھی ہم اس جوڑ سکتے ہیں شرط بہت ساری بات ہیں اور فیلحال جو سب سے بڑی بات دیکھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو رام مندر کا بھومی پوزن ہونے جا رہا ہے جیسا ہم نے دیکھا جائبان سنگھ پویی سے پہلے نرطم مشا کی اگر ہم بیان پر دھیان نے تو انہوں نے کہا بی جے پی والے ہمیشہ سے کہتے تھے سوگند رام کی کھاتے ہیں مندر وہیں پر بنائیں گے جو باقی کے لوگ ہیں جو آج حرمان چالیس کر رہے ہیں پوزہ کرنے اور سوشل میڈیا میں ڈالنے کے وہ لوگ آج آئے ہوئے ہیں رام راج نیتی سے الگ نہیں ہیں چاہے چاہے دیش کا مسئلہ ہو لیکن ان ساری باتوں کو لے یہ لگتا تھا پریشان کہ شاید جب مندر کی تاریخ تیہ ہو گئی اور مندر بننی کی پرکریا شروع ہو جائے گی لیکن ایسا لگتا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیانوں کے دور چل رہے ہیں اس کو راج بننے کو ایک اچھی بات بتائے اور کہا کہ سب کے سائیوک سے بن نا ہے لیکن کمیلات یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے کا کوئی میسج مدر پردیش میں جائے کہ کانگریز رام مندر کے ورود میں کھڑی ہے کہ بھگوان کے خلاف کوئی وقتی اگر یہاں بولے تو شاید کوئی بھی آستہ کا ایسا مددہ ہے جو اس کو سوئیکار نہیں کر سکتا یہ جنت سوال یہی سے شرط نکلتا ہے کہ آخر دو باتیں کانگریز کے اندر نظر آ رہے ہیں کمل نات کچھ اور سٹینڈ لے رہے ہیں یہ پری پلاننگ ہے یا پھر ایک مت نہیں اس پر دونوں دگج کانگریز میں کھانا اور آیو جن کر رہے ہیں جو کام بی جی پی کر رہی ہے دوسری طرف دکج سنگھ بلکل الٹی لائن ہے وہ آج کل کے دن کو ہی اشوب بتا رہے ہیں کہ بلکل ایک سٹینڈ ضرور حالان کی پی سی سی چیف کامل لے رہے ہیں ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنے کا بھی انہوں نے پوری پردیش شکائی سے انورود کیا ہے اور سواب آوکھ ہے کہ یہ ضرور کانگریز ظاہر کرنا چاہ رہے کہ وہ رام مندر کے خلاف تو بلکل نہیں بہت شکریہ شرط آپ کا از جان کاری کے لیے وقت ایک چھوڑوں سے بریک کا ہے